اچھا یہ جو ہے نا ای جی آر ویلو کا ایک سٹیٹس ہے اس کو ہم نے چیک کی ہے تو یہ کمپیر کی ہیں دو ویلیوز ہم نے ایک گوڈ ای جی آر ویلو کی اور ایک بیڈ ای جی آر ویلو کی تو اس کیس کی جو ہسٹری ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ گاڑی مرپاس آئی تھی صرف جو ہے نا اس کی منٹرنس کی کے لیے جو پرادک منٹرنس کے اندر ہم اس کی کلیننگ کرتے ہیں ای جی آر کی ایٹی تھاؤزن کلومیٹرز کے اوپر وہ ہم نے پرفارم کی تھی اس کے بعد جو ہے یہ گاڑی نے اب نارول بہیور کرنا شروع کیا اور پی زیرو فور زیرو ون کا کوڈ جو ہے وہ ڈسپلی کرنا شروع کیا تو اور جو ریپیٹیڈلی آ جاتا تھا تو اس کے ہم نے ای جی آر کولر اور جتنے بھی پائپس ہیں اگزاست سے لے کے انٹیک منی فولڈ تک وہ تمام ای جی آر ویلو سمیت سب کو ہم نے کلین کیا ملٹپل ٹائمز کیا لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی یہ کوڈ نہیں کیا تو اس کے رسپیکٹیو جو میپ سینسر ہے جو کہ اس کی ویلیوز بتا رہا ہوتا ہے اس کی ایکٹیوٹی کو بتا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی ایکٹیوٹی کتنی ہوئی ہے تو وہ بھی اس کو بھی ہم نے چیک کیا وہ بھی ٹھیک تھا سویپ کیا دوسری گھڑی سے وہ بھی اس سے بھی کوئی مسئلہ مارا حل نہیں ہوا اور ساتھ میں جو میپ سینسر ہے اس کی کلیننگ بھی کی اس کو سویپ بھی کیا دوسری گھڑی سے لیکن پرابلم حل نہیں ہوا تو ابھی یہ ہے کہ ایٹ لاسٹ ہمیں پتا جلا کہ اس کا جو ایجی آر ویلو اٹسیلف ہے جو کہ ایکٹیوٹیسٹ بلکل ٹھیک پرفارم کر رہا تھا ایکٹیوٹیسٹ ہم کرواتے تھے گھڑی کا ایکٹیوٹیسٹ بھی پرفارم کرتا تھا اور گھڑی ہیزیٹیٹ بھی کرتا تھا انجن اس کا اور میپ سینسر کی ویلیوز بھی انکریز ہوتی تھی تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شٹر کو اوپن اور کلوز کر رہا ہے لیکن ایون دین اس کے اندر ایک فالٹ تھا تو اب یہ ہے کہ فالٹ ہم نے یہاں پہ کمپیریزن کیا ہے ڈیٹے کا جب ہم نے گوڈ ویل لگایا ہے تو اس کا ویلیوز یہ نیچے ہیں یہ نیچے گراف دکھا رہا ہے اس کے اس کے ہم کلوز دیکھتے ہیں یہ ایکچلی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کمپیریزن ڈیٹا میں کرنٹ ڈیٹا جو ہے یہ فالٹی اس کا ویلیو کا ہے اور یہ ریفرنس ڈیٹا ساتھ میں جو کہ ایک گوڈ ویلیو کا ڈیٹا ہے تو ان دونوں کو اگر ہم جنرل ایک اوبرویو اس کا لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ ایجی آر پوزیشن ہے ایٹین پوائنٹ فور پرسنٹ ہے اس کو اگزیکلی یہ گوڈ ویلیو کو اس کو سپر امپوز کرنا چاہیے اس کے اگزیکلی بالکل اس کے اوپر اس کو آنا چاہیے ایجی آر سٹیپ پوزیشن کو جو ایکچلی جو اس آرڈر کو عبے کرنا ہے ایسی ایو کے اس آرڈر کو وہ اگزیکلی سیم ہونا چاہیے اس کے اوبر جیسے کہ یہ نیچے میں نظر آ رہے ہیں تو اس کے اندر کہیں پہ بھی ہمیں بلیو لائن نظر نہیں آ رہی سپارٹس نظر نہیں آ رہے تو جبکہ اگر ہمیں اس کو اوپر دیکھتے ہیں تو اوپر یہاں پہ بلیو لائنس اوپر لیدہ لیدہ نکلی رہی ہیں دس مینز کہ تارگٹ جتنا وہ تارگٹ بتا رہا ہے اس کا کمپیوٹر اس کو یہ اگزیکلی اس کو فالو نہیں کر رہا ایجی آر ویلیو سٹیپ پوزیشن جو موٹر ہے اس کی تو اس کی وجہ سے یہ ایک اپنورپلیٹی ہے تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے اس میں پرابلم آئی ہے اور یہ اس کو چیک کرنے کا بھی کسی بھی ایجی آر ویلیو کو ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کیا وہ اگزیکلی اپنے پرفارم کر رہا ہے اور اس کی ہیلتھ ٹیسٹ کے لیے ایک بہت ہی اچھا پیرامیٹر ہے تو اس کو آج ہم نے کیس ٹیڈی یہ کیا ہے given four days ہمارے لگے ہیں اس کے اوپر تو اٹلاسٹ ہمارے پاس یہ ریزلٹس آئے ہیں سامنے تو اس کو ہم شیئر کر رہے ہیں باقیوں کے ساتھ بھی تھا کہ مزید ان کے نالج میں بھی باقیوں کے بھی اضافہ ہو اور ہمارے لئے بھی یہ ایک ریمائنڈ رہے گی ویڈیو کہ ہم آئندہ بھی یہ کیس ٹیڈی سٹوڈنٹس کو بھی بتا سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ